اسلام علیکم ناظرین اب یہ بھی ایک اہمی طرح ملی ہے کہ حضروبات جانے والے مٹ پرلی اور کٹلے کے مجلسی خافلے پر جاکران پرلی گھدود میں حملہ ہوا ہے جس میں کچھ جوزوں مجلسی خائدین زخمی ہوئے ہیں ان کو آرمور اور نظام بات کے سرگاہ داخلے میں شریک کر رہا گیا ہے اس معاملے میں پولیس تحقیقات کے بعد کیا بات سامنے آتی ہے اس کا اتدار رہے گا لیکن مجلسی خائدین کے بیان کے مطابق ان سے یہ کہا گیا کہ تم حضروبات کیسے جاؤ گے ہم دیکھیں گے اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس سیاست کی ازیلے کی پورامن فضا کو بگاڑنے کی کچھ شرپ وصلہ ناصر کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کی جامعہ تحقیقات کرنے کی اور کاتیوں کی قلاب سخت ترین کاملے کرنے کی شدید ضرورتیں یہ انفاظ تھے سابق ڈپٹی میں یہ میں فہیم کے انہوں نے بتایا کہ کمیشنر پولیس سے میں نے بات کی ہے اور ریاستی مجلس کے جسے محتمت اور احمد پاشا خادی نے بھی کمیشنر پولیس سے بات کی اور اس بات کے شکایت درج کروائی اور مطالبہ کیا کہ خاتیوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے جس پر کمیشنر پولیس نے کہا کہ خانون اپنا کام کرے گا اور خاتیوں کے خلاف جتنا ممکن ہو سکا اس طرح کی کاروائی کی جائے گی ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرس اناثر تلنگانہ کی پرسکون فیضہ کو خراب کرنے اور فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کا ذہن بنا چکے ہیں اور کسی بھی بہانے امن و اتحاد کو پارا پارا کرتے ہوئے مذہبی منافرت کو بڑا ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج حدر آباد کے داروسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلس رحمت اللی العالمین کا احتمام کیا گیا ہے ہر سال اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کے لیے تلنگانہ اور ہندرہ پردیش کے کئی ازلہ کے محبان مجلس پابندی سے شرکت کرتے آ رہے ہیں آج بھی اسی جلسے میں شرکت کی غرض سے ہر مخام سے مجلسی خائدین و کارکنان اپنے رفقہ کے ہمراہ حیدر آباد کے لیے نکلے ہیں جگتہ آزلے کے کورٹلا اور مٹ پرلی کے مجلسی خائدین و دیگر محبان بھی گاڑیوں کے خافلے کے ساتھ ہیدر آباد جا رہے تھے کہ نیشنل ہائیوے چواریس پر جکران پرلی منڈل کی حدود میں جکران پرلی اور برممن پرلی کے درمیانی علاقے میں اس خافلے پر فرخہ پرس اناسی نے حملہ کر دیا اور لاتھیوں و دیگر مولک ہتھیاروں سے زخمی کر دیا کورٹلا مجلس کے صدر وہ کانسلر محمد صابر نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محبان مجلس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار جلسے رحمت اللہ علمین میں شرکت کی غرض سے کورٹلا اور مٹ پرلی سے روانہ ہوئے تھے آرمور کے خریب ایک گاڑی میں شراب کے نشے میں دھد کچھ نوجوانے نے اس خافلے کو اوورٹیک کیا اور کہا کہ تم حضراباد کیسے جا سکتے ہو یہ ہم دیکھیں گے دیگر ذراعوں سے ملی اطلاع کے مطابق ان گاڑی والوں اور مجلس کے کچھ کارگنوں کے درمیان بحض و تقرار ہوئی جس کے بعد یہ نوجوان گاؤں والوں کو فون کر کے اس کی اطلاع دی اور پھر جکران پلی اور برہمن پلی کے درمیانی علاقے میں لاتھیان لے ہوئے بیشمار افراد نے مجلس کے خافلے پر حملہ کر دیا اور گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیئے اس حملے میں کئی مجلسی خائدین زخمی ہوئے اور کئی کو معمولی زخم آئے مگر چار خائدین شدید طور پر زخمی ہوئے جس میں ایک کی حالت بہت زیادہ خراب بتائی گئی حملہ آورہ نے اس زخمی کا ہاتھ بھی فریکچر کر دیا اس حملے میں زخمی ہونے والوں میں محمد اخیر ساتھر مجلس مٹ پلی کے علاوہ محمد محسین محمد سمیر اور محمد شفی شامل ہیں جن کو آرمور اور نظامبات کے سرکاری دواخنوں میں شریک کروایا گیا ہے اطلاع ملتے ہی سابق ٹپٹی میر یم فہیم سرکاری دواخنہ نظامبات پہنچے اور صورتحال کا جہزہ لے کر انہوں نے فوری کمیشنر پولیس نظامبات سے بات کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا اور جلے کی پور منفضہ کو بگاننے کی کوشش کرنے والے خاتیوں کے خلاف سخت کروائی کا مطالبہ کیا ساتھی انہوں نے ریاستی جنرل سیکرٹری مجلس و چار ملہ امیلے سید احمد پاشا خادری کو اس حملے کی اطلاع دی جس پر احمد پاشا خادری نے فوری کمیشنر پولیس وی ستیا نارانہ سے فون پر رد تو پیدا کیا اور اس معاملے کی تقریقات کرنے اور خاتیوں کے خلاف سخترین کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جس پر کمیشنر پولیس نے تیخون دیا کہ خانون ہر حال میں اپنا کام کرے گا اور خاتیوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہلے ہی روانہ کی جا چکی ہے معاملے کی تقریقات کے بعد نقص سے امن کا قطرہ بننے والوں کو قطعی بکشان نہیں جائے گا انہوں نے حالات کو پور امن رکھنے میں پولیس کا تاؤن کرنے کی خواہش کی دیر سے ملنے والی اطلاع کے مطابق تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد آرمور بھیج جا گیا ہے اور سب کی حالات خطرے سے باہر بتائی گئی ہے مجلسی خائدین نے ڈچپلی پولیس ٹیشن میں شکایت درجک کروائی تھی لیکن بتایا گیا کہ معاملہ آرمور ڈیوزن کی حدود میں ہوا ہے لہٰذا ایک اور شکایت آرمور پولیس ٹیشن میں بھی درجک کروائی جائے اس موقع پر کورڑلا کے مجلسی کانسلر محمد رفی بھی موجود تھے سرگرد اوغانہ نظامباد کو پہنچ کر پولیسوں تداران سی اے کے کرشنہ ونٹانل سے چوب ویجے بابو اور یا سعید تیر پارٹی نے بھی زخمیوں کا جائزہ لیا اور ان کے بیانات کی سمعات کی سرگرد اوغانہ نظامباد کو پہنچ کروائی جائے صلی اللہ ڈابانہ نظامباد کو پہنچ کروائی جائے مرد ضروری ہمارے یہ ایک عدمی میں ہوا کہ ہم درگیار دوس پارا گائیڈا چلے گئے ہمارے سامنے چارپان جو گائیڈا تھے اس کو رکار کے اٹھاک کریں اور خاص طور پر ہمارے کو جرمچہ ریمت لانے پر کیسے آتے ہیں اٹلا بطل آرہ حیدرازم کی ضرورتہ اٹھاک ہمارے سے ہمارے اپنے اٹھاک کیے گئے ایک تو آگے پھوڑی لٹا لے کے ہمارے مانو میں نہیں پڑا کس کو کیا کرنا ہے ان کو گائیڈا ہونے پڑا دے گائیڈا ہونے پہڑا لے کے ہمارے بچوں سے پچھے defacy اس نے پہتر لے کے مارے تو کار کا آئنا ختم کی ساروں سے پڑا پڑا ہے اچھے ٹاڑ گیا ہے وہ خونوں میں وہ زخم حالات میں مہین ہے ہمارے مٹ پلے دا کالے کے پر داخنے کو پولیشیاں کے خودسکے جو سو پہلے دیا پڑ پڑا پولیس کاملیٹ در ہے ہمارے دمائے دن کالی صرف ملتے ہیں تو ان کے ساتھ اومد حسن میں لگے تھے وہ ایک انہیں انہیں ایسا ایسا ہماری پانچہ ہمارے مطاموقات ساہب ساہب ہمارے پارٹے کے موتی ہمارے پانچ شہم لکھوں سے بات کریں اگریں ان میں ایکشن رول گا دو پورس میں بھیجائے کچھ بڑھنے کے سی پی ساہب بھی تیار پولی کے بیش آمد پانچہ خلی جلسے 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 ایکشن مردیہ پیسش ایمال پرشا دادمی صاحب کا بھی خون آیا تھا سی بھی صاحب ہمارے کروٹ میں امیلیٹ اور مٹفلی یونٹ کے لوگ خافلے کی شکل میں ہیدراباد جب سے رحمت اور عالمین میں شرکت کے لیے جا رہے تھے آرمور کے آگے پر مٹفلی کے پاس چند شہر پسند انہا سیر گاریوں کو رکھا کر یہ لوگوں کو فر حملہ کیے جس میں ہمارے موسیم اور سنے اور اپنی مٹفلی صدر اور شفیو دی تاکی ستمی ہوئے ہیں اس کا کامپننٹ ہم نظام بارد میں سی بھی صاحب تبی کے ڈیپلی پیس میں بھی لکھائے اور وہ آرمور پیس کے ایلین میں آتے آئے ہیں احمد باشا خادری صاحب کے پون کے تیلا پر میں یہاں آسکوڈر پہنچا اور میرے ساتھ اور رکھوٹے کے صدر رفی صاحب پہنچ کر بھی ہے اور آرمور کے اپنی صاحب بھی ہے سابر صاحب بھی ہے تمامی لوگ ہم آسکوڈر کا محبید ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پولیس کریں سا کریں کہ میں دمی اچھا لیتے ہیں ہاتھ یا کو کافر اکیتا ہے کچھا